اسلام علیکم برسو گائز آج کی ویڈیو یہ بہت ہی اہمیت کی ملس کے اندر بہت ہی زیادہ امپونٹنڈ انفرمیشن آپ لوگوں کو تک پہنچانے والا ہوں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور جب وہ انڈ تک واج کیجئے گیا آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ نادر ریکارڈ میں اپنا فیملی کا ڈیٹا کیسے ویریفائی کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ اس کو ایزی لے لیتے ہیں کہ یہ فری والا کام ویسے بھی لوگ جب اس کو ایزی لے جاتے ہیں لیکن حقیقت میں آپ کو اسے ایزی نہیں لینا چاہیے اسلام علیکم برسو گائز آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں سے بہت زیادہ ایک امپورٹنڈ انفرمیشن شیئر کرنے والا ہوں تو آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ بھول کے بھی اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے مس نہیں کرنا ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ لوگ نادرہ ریکارڈ کے اندر اپنا جو ڈیٹا ہے فیملی ڈیٹا اس کو کیسے ویریفائی کر سکتے ہیں آپ کے ذہن میں ایک سوال جو ضرور آئے گا کہ کیوں اس کی ہمیں کیوں ضرورت ہے آخر کیا وجہ ہے تو دیکھئے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی ڈیٹ آف برت کو آگے پیشے کرنے کے لیے کسی کا فیملی ڈیٹا استعمال کر لیتے ہیں تو وہ آپ کی فیملی میں ہیڈ ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر افغان ریفیوجز بہت زیادہ ہیں اور فیک آئی ڈی کارڈ کی اتعداد بھی بہت زیادہ ہے تو وہ سکتا ہے کہ آپ کی فیملی میں وہ بندہ کوئی بھی ایڈ ہو سکتا ہے اب آپ کو لگے گا کیسا تو میرے ساتھ ہو نہیں سکتا لیکن برے وقت کا نہیں پتا ہوتا ہے اگر یہ چیز اینڈ ٹائم پہ جب آپ کو ایک کام کروانا ہو اور اس وقت کوئی ایسی چیز نکل آئے تو پھر بہت زیادہ پریشانی بنتی ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کو ایک سال میں یا ہر چھ ماہ بعد اس ٹیٹا کو ضرور چیک کرنا چاہیے کہ آپ کے جو فیملی میمبرز ہیں وہ پورے ہیں یا پھر کوئی کم تو نہیں ہے بسا اوقات آپ کو فیملی میمبر ہے وہ آپ کی فیملی میں ایڈ نہیں ہوتا تو وہ بھی آپ لوگوں نے کنفرم کرنا تھا بہت سارے مسائل جائیں وہ آپ لوگ اس ایک چھوٹی سی ویڈیو کو دیکھ کے سالٹ آؤٹ کر سکتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں پہلا طریقہ تو بہت زیادہ آسان ہے پہلا طریقہ کار کے مطابق تو آپ لوگ نے اپنی جو ریجسٹرڈ سیم ہے اس کے اوپر سے آپ لوگ نے اپنا جو شناختی کارڈ ہے وہ ایٹ زیرہ زیرہ نائن پر میسج کرنا ہوتا ہے اب یہ ریجسٹرڈ سیم ہونی چاہیے آپ کا جو سیم ہے وہ نادرہ کے اندر آپ نمبر ہے وہ ریجسٹرڈ ہونا چاہیے اب یہ تو پاکستانی لوگوں کے لیے ہوگا ہے اگر آپ کا نمبر ریجسٹرڈ نہیں ہوتا تو یہ ڈیٹا آپ کو نہیں دیکھائے گا اور جو اورسیز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی مسکلات ہوتے ہیں تو جو دوسرا طریقہ کار ہے وہ بہت زیادہ آسان ہے فری افکست ہے اور کوئی بھی انسان بغیر کسی نمبر کے وہ چیک اوٹ کر سکتا ہے اس کے لیے آپ کو پاک ایڈنٹی کی جو ایپ اس کے اوپر اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہوگا بہت ہی زیادہ آسان ہے اکاؤنٹ کریٹ کر لیجئے اکاؤنٹ کریٹ کر کے لاغن کریں گے تو آپ لوگ سیدھا اس پیج کے اوپر آ جائیں گے یہاں پہ آپ لوگوں نے نیو اپلیکیشن اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ پہلے والے اپشن ایشونس آف ایڈنٹی کا ڈاکومنٹ اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے سیکنڈ اپشن فیملی ایف آر سی فیملی ریجسٹن سارٹیفیکیٹ اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد سٹارٹ اپلیکیشن اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ کچھ لوگ پوچھیں گے جی ایک ہزار فیس تو ایک ہزار فیس تو بنوانے کی ہم لوگوں نے کون سا کارڈ بنوانا ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ سیڈیزہ نمبر انٹر کرنا ہے اب جس کی فیملی کا آپ لوگوں نے ڈیٹا چیک کرنا ہے اگر تو آپ لوگ شادش ہودا ہے تو آپ لوگوں نے اپنا ڈیٹ اپنا آئیڈی کا اڈیٹر کریں گے پھر اس کے بعد اپنے بچوں کا ہاں اگر آپ لوگ جو ہیں وہ فیملی میمبر نہیں ابھی شادش ہودا نہیں ہے آپ اپنی فیملی کا چیک کرنے سے اگر یہاں پہ اپنا آئیڈی کارڈ ڈالتا ہوں تو میں پھر اپنی فیملی میمبر کے اندر اپنے والد کا والدہ کا بہن کا بھائی کا ان سب کا ڈیٹا ایڈ کروں گا تو وہ میری فیملی کمپلیٹ ہوگی اب ایکزامپل طور پر یہاں پہ میں ایک فادر کا آئیڈ گرفتا ہوں اب اس فادر کے بچوں کا ایڈ کروں گا تو یہاں پہ دو اپشن ہے فعملی فرسی ویڈ سپوز اور چلدرن فرسی ویڈ پیرنٹس اینڈ سیبولنگس تو یہاں پہ دو اپشن ہوتے ہیں اگر آپ کے بچوں کے ساتھ ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ پیرنٹس اینڈ سیبولنگس کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں تو میں سیکنڈ والے پہ کرتا ہوں اور یہاں پہ فار ایکزامپل میں یہاں پہ ID card number add کر لیتا ہوں اس کے بعد ہمیں یہاں پہ کوئی option select کرنا ہے تو میں یہاں پہ first of all option select کر رہا ہوں اب یہاں پہ ID card enter کرنے ایک بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ enter پہ click کرنا ہے تو یہاں پہ وہ verify کرے گا بلکل ٹھیک ہے آپ لوگوں نے جونس option کرنا select میں یہاں کرتا ہوں FRC with spouse and children تو اس کے اوپر click کریں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ ایک picture کو upload کرنا ہے تو یہاں پہ picture کو میں upload کر لیتا ہوں کوئی بھی picture آپ select کریں گے browse کر کے upload پہ click کریں گے اور اس کے بعد یہ آپ کو بتائے گا ٹھیک ہے جہاں نہیں ہے تو یہ requirements کیوں پورا اترتی ہے اگر آپ کو کوئی دشواری آ رہی ہے تو میں photos کا link بھی ڈسکپ فیرم ڈال دیتا ہوں باز وقت آپ کی جو requirements اس کے اوپر photo پورا اترتی ہے تو پرشاندی کا باعث بنتا ہے تو safe پہ میں click کرتا ہوں اب یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے بچوں کا enter کرنا فالس نیبل میں نے father کا ایڈ کیا ہے تو یہاں پہ آپ مجھے ان کی family members کے ایڈ کرنے ہوں گے جیسے کہ for example میں یہاں پہ پہلے daughter کا ایڈ کرتا ہوں یا son کا ایڈ کرتا ہوں for example یہاں پہ میں ایڈ کرتا ہوں اب میں add member کے click کروں گا اب یہ member نیچے ایڈ ہو چکا ہے اب میں again کوئی member ایڈ کرتا ہوں یہاں پہ add member پہ click کرتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں دو members ہمارے ایڈ ہو چکے ہیں اس کے بعد again میں تیسرا member ایڈ کرتا ہوں اب for example یہاں پہ آپ لوگ جب verify my family paper click کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں ایک error آپ کے سامنے آ جائے you have not provided information for all your family members your family has more members as per your ever regard اب یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے مکمل family members کا data ایڈ نہیں کیا ہے اب یہاں پہ اگر آپ لوگ نے اپنے تمام family members کا data add کر دیا ہے اور اس کے بعد بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے تو فوراں نادرہ سے جا کر رجوع کریں کہ ہمارے جو data record ہے family record ہے اس کے اندر کوئی اضافی بندہ head ہو چکا ہے لیکن یاد رکھئے آپ کو پہلے assure کر لینا ہے کہ آپ نے جو تمام اپنے family members ہیں ان کا نام enter کر دیا ان کا سارا data enter کر دیا تو یہاں پہ میں دوسرے جو members درائے گئے ان کا بھی data enter کرتا ہوں تو یہاں پہ تمام members کو add کرنے کے بعد یہاں پہ میں verify my family اس کے اوپر click کریں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ successfully verified تمام جو data میں نے انٹر کیا تھا وہ verified ہو چکے ہیں that's mean کہ جو data میں نے provide کیا تھا وہ بالکل ٹھیک ہے سو ایسے آپ لوگ ایک چھوٹی سی کافش سے دو منٹ لگا کے آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے data کو verify کر کے کوئی بڑی مسئیبت سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ویڈیو اگر اچھے لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ چینل پہ پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے کہ آپ کو یہاں پہ ایسی ہی knowledgeable videos ملتی رہیں گی بہت شکریہ